بھارت کی اس دھرتی کو پرنام کرتے ہو آپ سب کے شکریہ مادہ پتا کو پرنام کرتا ہوں بچوں کو بہت سارا دولار اور بزرگوں کو نا نام کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے آپ کے کام اٹک گئے ہیں یا پھر کوئی بھوت پریت کا سایہ ہے آپ کے گھر کے کسی وقتی پر یہ آپ کے اوپر آپ کا حصہ لگتا ہے کیا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے بلیک میجک سے آپ پیڑت ہیں پریشان ہیں آپ کو ڈر لگنے لگا ہے اسی وشوائے پر آج کچھ بات ہو جائے جوتش میں ایک یوتی ہوتی ہے جس سے ہمارا دماغ کلپنا کی دنیا میں اتر جاتا ہے اور ہم یہ دیکھنے کی بجائے کہ ہمارا وقت خراب چل رہا ہے یا چیزوں کو کسی گہن درشتی سے یا وشولیشن آتمک درشتی سے دیکھنے کی بجائے ہم سیدھے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ کسی نے ہم پر بھوت چھوڑ دیا ہے آتمہ کا سایہ چھوڑ دیا ہے کسی نے تو نہ ٹوٹ کا کرا دیا ہے یہ غلط بات ہے میں آپ کو ہاتھ پر کچھ نشان بتاتا ہوں یدی یہ نشان آپ کے ہاتھ پر ہیں تو آپ سمجھ جائیے برا وقت ہے یا آنے والا ہے اور ایسے وقت میں آپ کے کارے بنتے چلے جائیں گے آپ کے کارے رکھتے چلے جائیں گے در لگنے لگے گا متبید ہونے لگیں گے لوگ آپ کو چھوڑ کر جانے لگیں گے آپ کا سبحان وچتر ہو جائے گا دیکھیں اب یہ بڑا مدہ ہے کہ کیوں کچھ لوگوں کو بہت بھرم ہوتا ہے پھوٹا گئے آتما آگئی کسی نے کچھ کرا دیا آدھی 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 اور ایک چیز میں یہ بتاتا ہوں اور اپنا اس سے ادھاران دے کے آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں آپ تو ہمارے لیے سب کچھ ہے آپ ہمارے گروہ ہیں آدھی آدھی اور میں جب ان سے کہتا ہوں برہم میں مت پسا کرو یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ دماغ کی ایسی بیماری ہو جاتی ہے یہ ایسا ایڈکشن ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ست کو عصرکار کریں گے آپ ست کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیں گے آپ کیول اپنی سوچ کے ساتھ رہنا چاہیں گے کیول سوچ کے ساتھ سوچ کے ساتھ تو رہنا چاہیے لیکن کب جب آپ یہ تیک کر لیں جب یہ آپ جانچ پرک لیں کہ ہاں یہ سوچ ٹھیک ہے اس کا کوئی آدھار تو ڈھونڈے نا آپ کے مند میں یہ دی شک بھی ہے ہونے دیجئے شک کا کوئی آدھار تو ڈھونڈیے مند میں یہ شک آگیا کہ یہ وقتی میرے کو پریشان کر رہا ہے تو کھوجبین کیجئے اور اگر پریشان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ایکسپٹ کیجئے نہیں تو دماغ سے نکالی اس ورادے کو بہت ساری لوگ یہ مجھے بہت رشان کا یہ کچھ ٹوٹکا کر رہا ہے ہوئے ہوئے میرے گھر کے سامنے بہم کا علاج تو حکیم لخمان پہ بھی نہیں ہے اور ایسے لوگ پریشان بہت رہتے ہیں اور دوسروں کو خاموخہ پریشان کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے چندرکیتو کے قارن یہ ہے چندرمون اور یہ ہے کیتو چندرکیتو کے قارن ایسا ہوتا ہے یہاں سے یہاں کچھ ریکھائیں یہاں آ رہی ہیں اس طریقے سے کچھ باریخ سی پتلی سی ریکھائیں ادھار آ رہی ہیں یہاں سے یہاں جا رہی ہیں ایسے وقتی کو خاموخہ وہم بہت ہوتا ہے پتی پتنی پر شک کرتا ہے گھر میں کچھ بھی ہو جائے بس اس کا سیدھا سارتی یہ نکالا جاتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اگر آپ کے آلسے کی وجہ سے آپ کام نہیں کر رہے اور کام بھی فل ہو رہے ہیں آپ کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے کام بھی فل ہو رہے ہیں یا کسی انہے کارن سے آپ کے کارن نہیں بن رہے ہیں سیدھا کوئی کچھ کر رہا ہے دیکھیں جس گھر میں پتل دوش ہوتا ہے وہاں ایک دم ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کارے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں وہاں دکھ کشٹ آتے چلے جاتے ہیں کوئی بہو بھی اس گھر میں جب بہا کر آتی ہے تو اس کے سنتان ہونے میں دکھت ہوتی ہے ترنت ہم کیا سوچتے ہیں کوئی کارے ہمارے باندھ رہا ہے بہو کی کوک بھی باندھی ایسا نہیں یہ پتردوش کی وجہ سے ہے میں اسے لئے بہت ویگیانک دھن سے سوچ رکھنے کا عادی ہوں اور وہی چاہتا ہوں کہ آپ رکھا کریں نہیں تو اس پرکار کے خامخوا کامبینیشن کی وجہ سے اپنی زندگی کو نرک کر لیں گے آپ مانس ایک وکار جیسے افساد لو بلیڈ پریشر دماغ کی کمزوری اور شریر دماغ دوارہ شریر کو دیے جانے والے سندیشوں میں کمی وہ اس پرکار کے یوگوں سے ہوتی ہے چندرکیتو کی یہی یوتی ایشور کے نکٹ لاکر کھڑا کر سکتی ہے کیونکہ مانسی کور جائیں ہیں پرند تو یہی یوتی آپ کو مانسی کور بھی دیتی ہے اب بہت اچھکوٹی اسی یوتی کے کارن بہت اچھکوٹی کے بھوش وقتہ ہو سکتے ہیں آپ کو جوتش جانے بینا بھی بھوش وانی کرنے کا گر آتا ہے اور یہی یوتی یہی استثیت نہ کاراتمک ہو تو آپ مانسی کور بھوش وقتہ ہو جاتے ہیں دواؤں کا اثر رگز کا اثر نیند کا پورا نہ ہونا اکتی ادھک تناو اتی کلپنا شیلتا اور اسے کہتے ہیں میٹا کاغنیوٹی میٹا کاغنیوٹی کی سمسیا کر دیتی ہے یہ والا حصہ جب بہت اٹھا ہوا ہو یا جب یہاں سے کچھ ریکھائیں ہٹیلی کے نیچے ادھر آ رہی ہوں اس طریقے سے یہ یہ آ رہی ہوں یا یہاں پر اس طریقے سے کچھ لگے ہوئے ہوں یا یہاں پر اس حصے میں اس حصے میں اس طریقے کی کوئی ریکھا ہو ٹوٹا ہوا بکسا یعنی یہ چوکور پورا نہ ہو تب یہ اسٹیٹی بنتی ہے اور ویقتی کے جو کلپنائیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور سب ہی نکارات مکھ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ڈرتا ہے اور بھوت پریت آدھی آدھی کر کے وہ بہانی بناتا ہے سائنٹس ویجیانک منو ویجیانک کہتے ہیں دویل پرسنیلیٹی اس کے اندر ہوتی ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے کوئی دویل پرسنیلیٹی نہیں اس کی سوچ ہی نیگٹیب ہوتی ہے وہ کبھی جب بری سنگت میں ہو یا اکیلہ ہو تو ایسے میں وہ کچھ اس پرکار کا ویوہار کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے کمزور دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے اور سمسیا یہ ہے دماغ ایک ایسا مالی ہے دنیا اگر باغ اجار دیتی ہے تو یہ اسے صدھار لیتا ہے لیکن جب یہی باغ اجارنا شروع کر دی تو پھر کون صدھارے گا ہے نا اپائے بتاؤں گا اب میں آپ کو ہاتھ پر کچھ اور لکچنا دکھاتا ہوں بہت مہتپور ہیں آپ اپنے اپنے بچوں کے اپنے گھر کے انہیں لوگوں کے ہاتھ پر اس چیز کو دیکھ کر انہیں پہلے سے ہی الیٹ کیجئے گا چلی کچھ چیزوں کو ذرا بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کیجئے یدی ہاتھ میں کتو پروت یہ یہ ہتھیلی کے یہ انگوٹھے کے نچلے حصے یہ ایسے اور یہ ایسے یہ کتو پروت ہے ہتھیلی کا یہ والا حصہ یہ والا جو نیچے اگدام آتا ہے یدی ہاتھ میں کتو پروت چند پروت کے برابر ہے یعنی اس کی موٹائی اس کی موٹائی یہ برابر ہے یہ کہنے کا مطلب ہے اور کتو ستھان سے یعنی یہاں سے کوئی ریکھا چندر پر جاتی ہے یا جن لوگوں کا چندرمہ بہت دبا ہوا ہے یہاں سے مانا آپ کا یہ چندرمہ فلیٹ ہو گیا اگدام سے بہت دبا ہوا اس سے کتو کے پروت سے بہت نیچے ہے یہاں کے پروت سے بہت نیچے ہے تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ بھرم کنفیوزن کی ستھتی بنی رہتی یعنی ایسے سٹوڈنٹس تو وہ بہت برلنٹ ہوتے ہوئے بھی اتنے کنفیوزڈ رہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے جیون میں جن لوگوں کو برابط بھرم بنا رہتا ہے انہیں بہت سابدھان رہنا چاہئے اور اس اس تھی سے نکلنے کا پریاس کرنا چاہئے پڑھ جائیے اپنے گروہ کی چروں میں جا کر اپنے ماتا پتا یا گروہ سامان لوگوں کی چروں میں جا کر کہ انہیں کہیے مجھے بھرم سے باہر نکالو کیونکہ یہ زندہ یہ جو جیون ہو جاتا ہے اسے لوگوں کا یہ جیتے جی اس دھرتی پر اپنے لئے نرک اپستت کر لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اپائیں جن لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو کیلسیم کا سیون ضرور کرنا چاہئے جی ہاں اگر آپ کیلسیم آپ کا دماغ آپ کے نیورونز یدی کمزور پڑھیں گے تو آپ کو نیورونز در لگے گا کیونکہ آپ سچویشن کو بھاپ نہیں پائیں گے بس دریں گے ادھک سے ادھک پرانایام کر کے اکسیجن لیجئے اپنے نیورونز کو مضبوط کیجئے بیٹھ جائیے اور یہ کھلے میں اور ایسی جگہ بیٹھئے گا جہاں پر کاربن ڈیکسائیڈ نہیں آتی ہو پتہ لگا اکسیجن کے چکر میں ٹارون لے گئے خوب ساری یعنی جہاں بسے ٹرافیک نہ ہو وہاں پر دیکھیں لیکن مجبوری ہوتی ہے میں نے دلی میں کئی بار دیکھا کہ بہت بیزی سڑک ہے اسی سے سٹا ہوا ایک گارڈن ہے اس گارڈن کے اندر لوگ ٹڑائیام کر رہے ہیں اب کیا کریں بتا یہ کہاں جائیں سب ہی جگہ تو پر دوچھوڑ ہیں شنگ پشپی کا سیون ضرور کرنا چاہیے اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے جس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے وہ فالتو کے وہم شک ان سے بچ کر رہتا ہے اور اسے نرر تھک ڈر نہیں لگتا ویقت کو نڈر ہونا ضروری ہے ڈرنے والے لوگ کچھ کرنے ہی پاتے زندگی میں ڈرنے کے علاوہ اچو گندکہ سیون کیجئے یہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے اسے دودھ کے ساتھ لیجئے اس میں مشری ضرور ڈال لیجئے کہ کڑوی بہت ہوتی ہے اور آپ بتاتا ہوں گرو منتر دیکھیں اگر آپ کو انجانی چیزوں سے ڈر لگتا ہے جسے آپ کہتے ہیں بھوت اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے آتمائے ہی دی آپ سے کچھ کہتی بولتی ہیں یدی آپ کو یہ لگتا رہتا ہر وقت کہ میرے جتنی ساری پریشانی ہے وہ کسی کے کیے کرائے کی وجہ سے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے آدھی 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 ویسے تو دیکھیں ساری چیزیں سارا وہم شک ڈر میں نربول کرائی چکا ہوں لیکن پھر بھی یہ اپائے کریں شاستر پڑھئے یا انہیں سنئے آپ کو پتہ نہیں ہے شاستر کے شبد کی شکتی یا شاستر کے وچار کی شکتی ہاں شاستر ہونا چاہیے ادھر ادھر کی کتا کانیاں نہیں نمکیم پانی کا سنان کریں نمک ڈال کے پانی سے سنان کریں سارے روک دویش کلیش یہ وہ سب اپنے آپ دھل کے اس سے بہنا شروع ہو جائے گا اسے ہفتے میں کم سے کم دو بار ضرور کر لیا آج آپ ہسیے اور دیکھیں اس پر اشواس رکھیں سب ٹھیک ہوگا اس کے جدی آپ سے وقت ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب میں چلتا ہوں خوب ہسیے گا دن کو اچھے سے organize کیجئے گا اور کچھ اچھا کام کیجئے گا ہسائیے گا لوگوں کو رام رام نوشکر